اسلام علیکم ایوری ون امید کرتے ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ کمنٹ بوکس میں بہت ہی زیادہ آیا تھا کہ آپ نے میڈیسن کے بارے میں بتانا بلکل ہی بن کر دیا ہے تو یہ ایک کمنٹ آیا ہوا تھا جس پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ بچوں کے کیوروں کے لیے اور بچوں کے بوک نہ لگنے کے بارے میں بتائیں تو جو بچوں کا مین مسئلہ ہے بوک نہ لگنے کا وہ اکثر یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوں تب بھی بچوں کو بوک نہیں لگتی تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور رنگ پیلا ان کا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ سیرپ ہے ویر موکس کے نام سے یہ پاکستان میں ایزیلی ایویلیبل ہے اور یہ آپ سکس منٹ سے بیبی کو دے سکتے ہیں اور بارہ سال تک کے بچے کو آپ دے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اور کن کیڑوں کے لیے یوز کرنا ہے یہ آپ کے پیٹ کے اندر کسی قسم کے جو بھی کیڑے ہیں ان سب کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایک ہی ڈوز میں یوز نہیں کرنا جو چھوٹے چھ ماہ کے بچے ہیں ان کو آپ نے ہاف ٹی سپون سبح شام دینا ہے دو ٹائم اور جو دو سال سے لے کر بارہ سال کے بچے ہیں اس کو آپ نے ایک ایک چمچ روزانہ ڈیلی دینا ہے اور یہ جو امپورٹڈ بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دینا ہے اور یہ کھلا کے فوراں ہی کوئی میٹھی چیز ضرور آپ نے دینی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بیسٹ سیرپ ہے کیڑوں کے لحاظ سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو یوز کریں گے اور انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا ہر قسم کے کیڑوں کے لیے بہتر ہے اور اس کے یوز کروانے سے جو بچہ جس میں زیادہ ویکنس ہوگی یا زیادہ پیٹ میں سوکہ درد ہوتا ہے اس کو بھی یوز کروا سکتے ہیں اور جس بچے کو ویکنس ہوگی اس کا ہلکا سا دل خراب ضرور ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ہلکے موشن بھی ہو جائیں تو اس میں آپ نے بالکل بھی نہیں گبرانا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے انشاءاللہ تلہ پخانے کے ذریعے سے سارے کیڑے جو ہیں وہ نکل جائیں گے اور اگر آپ بڑا بچہ ہے دو سال سے اوپر پانچ سال آٹھ سال کا اگر آپ کا یہ پرابلم یہ سیرف ہتم کرنے سے نہیں ہتم ہوا تو آپ اس کو ایک منت ٹونٹی ڈیز کا جو ہے گیپ دے کے آپ دوبارہ روپیٹ کروا سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ میری جو ویڈیو ہے وہ آپ کے پرابلم کے لیے کافی جو ہے ہیلپ فل ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ